وفاقی کا بینہ میرہ تو بدل خسروب اختیار سے فوڈ سیکیورٹی کا کلمدان واپس وزیر اقتصادی امور تاینات فخر امام وزیر فوڈ سیکیورٹی مقرر وزارت سنت حماد ازر کے سپورت بابر آوان مشیر پارلیمانی امور تاینات شہزاد ارباب مشیر کے عہدے سے فارغ خالد صدیقی کا استیفہ منظور امین الحق وزیر ٹیلی کام مقرر وفاقی سیکیورٹری ہاشم پوپلزائی کو بھی ہٹا دیا گیا عمر حمید سیکیورٹری فوڈ سیکیورٹی تاینات چینی کے بہران سے فائدہ اٹھانے کا الزام جانگیر ترین زرائی ٹاسک فوس کے سربراہ کے عہدے سے فارغ ایف آئیے نے شوگر ملز سے متعلق دستاویزات بھی قبضے میں لے لی جانگیر ترین نے ایف آئیے ٹیم کی بیس مارچ سے ملز کے دفتر میں موجودگی کی تصدیق کر دی خسرو بکتیار کی ملز سمیت تین اور بڑی شوگر ملز کے دفاتر میں بھی ایف آئیے ٹیم میں دو ہفتے سے موجود ریکارڈ کا جائزہ جانگیر ترین نے وزیراعظم ہاؤس میں زرائی ٹاسک فورس کے کئی اجلاسوں کی سربراہی کی زرائی اصلاحات سے متعلق وزارتوں کو ہدایات دیتے رہے جانگیر ترین کو ہٹانے کی شہباز گل نے بھی تصدیق کر دی کہتے ہیں انہیں وزیراعظم کی طرف سے جو پیغام ملا اس کے مطابق ٹویٹ کیا ادھر جانگیر ترین کا کہنا ہے وہ زرائی ٹاسک فورس کے کبھی چیئرمن نہیں رہے کیا کوئی چیئرمن بنایا جانے کا نوٹیفیکیشن دکھا سکتا ہے عبدالرزاق داؤت دو اہدوں سے فارق تیسرے پر برقرار زرائی کے مطابق عبدالرزاق داؤت کو مشیر سنت و پیداوار اور چیئرمن شوگر ایڈوائزری بورٹ کے اہدوں سے ہٹا دیا گیا مشیر تجارت کے اہدے پر برقرار رکھا گیا گندم بہران کا ذمہ دار ہونے کا الزام پنزاب میں فارق ہوئے کئی اعلی حکام وزیر خوراک سمی اللہ چودری نے استیفہ دے دیا وزیر اعلی نے منظور کر لیا زرائی کے مطابق سمی اللہ کا کہنا ہے ان پر محکمے میں اصلاحات نہ کرنے کا الزام ہے بے قصور ثابت ہونے تک خود کو عہدے کے لیے اہل نہیں سمجھتے حضرت سابق سیکیٹری خوراک اور موجودہ کمیشنر ڈی جی خان نسیم صادق اور سابق ڈائریکٹر خوراک زفر اقبال کو او ایس بھی بنا دیا گیا وزیر اعلی نے اپنی ذات اور اپنی ٹیم سے خود احتسابی کے عمل کا آغاز کیا قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مشکل فیصلے کیے قابینا میں تبدیلیوں کا مقصد گورننس بہتر کرنا ہے پھر دو سا شکوان کہتی ہیں اگر کسی نے عوامی مفاد کے خلاف کام کیا تو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا وزیر اعلی نے ثابت کیا کوئی مقدس گائے نہیں انہوں نے کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے چینی بہران کی ختمی ریپورٹ آنے پر ایکشن لیں گے چینی مہنگی کیسے ہوئی برامت کی اجازت کس نے دی نون لیگ نے حکومت پر سوالات اٹھا دیئے شاہد خاکا نباسی کہتے ہیں چینی مہنگی ہونے کے باوجود موجودہ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا نون لیگ کے دور میں چینی پر سبسیڈی دی گئی جو وقت کی ضرورت تھی متحدہ قومی مومنٹ کے دو ماہ پچیس دن بعد حکومت میں واپسی نامزد وفاقی وزیر آمین الحق کی حلف کے لیے فوری اسلام آباد آنے سے معذرت آمین الحق کا بی ریلیف آپریشن کے سبب مصروف ہے ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت کو پیغام دے دیا آمین الحق وزیر ٹیلیکوم کا عہدہ سنبھالنے پر قائمہ کمیٹی کی سربراہی چھوڑ دیں گے قائمہ کمیٹی کے چیئرمنشپ کے لیے سابر حسین اور اقبال محمد علی کے نام زیر غور حفاظتی سامان کی ادم فراہمی سندھ میں ڈاکٹرز کی کالی پٹیاں باندھ کر ڈیوٹی ادھر پی ایم اے کا کہنا ہے کہ ملک بھر کے ڈاکٹروں کے پاس حفاظتی سامان نہیں حکومت مقصود لباس، ماسک، گلابز اور دیگر سامان فراہم نہیں کر رہی معروف ڈریس ڈیزائنر آسیم جوفا بھی ان ایکشن ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے لیے مزید حفاظتی سوٹس کی تیاری شروع کراتی بلوچستان حکومت فوڈ سیکیروٹی کے معاملے صحیح طریقے سے حل نہیں کر رہی صوبائی وزید شیار محمد رند نے کابینہ اجلاس میں تحفظات کا اظہار کر دیا بلوچستان کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق دیگر وزراء نے بھی اجلاس میں تحفظات ظاہر کیے وزیر اللہ پنجاب کا نیجی تعلیم اداروں میں تاتلات کے دوران فیسوں میں بیس فیصد ریایت کا اعلان اسمان بزدار کہتے ہیں نیجی تعلیم ادارے دو ماہ کی اکٹھی فیس نہیں لیں گے وزید کہا پانچ دیگر شہروں میں بھی فیلڈ ہسپتال کام شروع کر دیں گے انصاف امداد پروگرام کے لیے ڈیرڑ کروڑ افراد درخواستیں دے چکے ایک لاکھ ستن ہزار لوگوں میں سوہ عرب روپے تقسیم کر دیئے قدرتی حسن کے دلدادہ لوگوں سے دل و دماغ کی تسکین کا سامان چھینہ تو کیمبرج یونیورسٹی میدان میں آگئی لوگوں کو بوٹینیکل گارڈن کا ورچول نظارہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہزاروں لوگ گھر بیٹھے خود کو اس بات کے اندر محسوس کر سکیں گے ایکسپورٹ کے لیے کوئی سبسیڈی کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود پنجاب حکومت جو ہے اس نے تین عرب کی سبسیڈی دی اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس سبسیڈی کا کوئی فائدہ فارمر کو نہیں ہوا اگر فارمر کو ہوتا کسان کو ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ ایک بہتر بات ہے لیکن وہ چیز بھی نہ ہوئی اور تین عرب کی سبسیڈی صرف پنجاب نے نہ سن نے دی نہ کیپی نے دی پنجاب نے سبسیڈی دی لیکن بات جو ہے وہ اس سبسیڈی پر آگر ختم نہیں ہوتی یہ سبسیڈی ایک بہت چھوٹی رقم ہے جو اصل ڈاکہ پاکستان کے امام پر مارا گیا اور یہ ایک پورا سلسلہ ہے یہ ایک پورا سکیم ہے جس کے تحت یہ کرپشن ہوئی ہے اور ایکسپورٹس کو استعمال کیا گیا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر قیمتیں بڑھ جائیں اور اس سے جو مل اونر ہیں جو میڈل مین ہیں وہ اسے استفادہ کریں قیمت عوام ادا کریں گے فائدہ چند افراد کا ہوگا اس کی بنیاد جو ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینا ہے جس پر منسٹری نے مخالفت کی اور جو کسی بھی اکنامک منطق کے مطابق نہیں تھی قیمتیں بڑھیں ہم نے ایک معمولی سا اندازہ لگایا ہے کہ اگر آپ اوستن پندرہ روپے کی قیمت کا ضافہ بھی لے لیں قیمت تو تقریباً پینتیس روپے تک بڑھی ہے بلکہ پینتالیس تک گئی ہے ہم پندرہ کا بھی اگر آپ اندازہ لے لیں اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ میری لیڈرشپ کے مجھے اکامات ہیں کہ ہم نے وہ روپے نہیں اپنانا جو حکومت اپناتی ہے جو بزراد پر اپناتا ہے کہ نام لے کر کسی پر الزامات لگائیں ہم نے حقائق بیان کرنے ہم نام نہیں لینا چاہتے نام اس روپورٹ کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ نام پاکستان کے عوام جانتے ہیں وہ خود دیکھ لیں گے لیکن دو گروپ ہیں جو اس سے سب زیادہ مستفید ہوئے سبسیدی سے بھی اور جو قیمت بڑی ہے اس سے بھی اور پندرہ روپے کی اگر قیمت آپ حساب لگا لیں تو جو جیڈی ڈیڈیو گروپ جو ہے اس نے بیس ارب روپے پاکستان کے عوام سے چوری کیا جو روائی کے ایک گروپ ہے اس نے پندرہ ارب روپے پاکستان کے عوام سے چوری کیا ایک سو ارب کا یہ ڈاکہ ہے پین تیس ارب کا فائدہ ان گروپس نے اٹھایا میں ان کا نام کیوں لیتا ہوں اس لیے کہ ان گروپس کے مالکان جو ہیں وہ حکومت میں کیابنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں انڈسٹری کو جو فائدہ ہوا وہ ہوا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے سبلائی ڈیمانڈ کے ایشوز آتے ہیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں فائدہ ہوتا ہے فائدہ نقصان یہ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے لیکن جب ایسے لوگ جو فیصلوں میں شریک ہوں جو بزارتیں رکھتے ہوں جو کیابنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوں جب وہ حکومت کی پالیسی کو منپلیٹ کریں گے اس کو توڑیں گے اس کو مرونیں گے اس کو اپنے فائدے کیلئے استعمال کریں گے تو پھر نام لینا پڑتا ہے نام میں نے لے لیے اور اب اور یہ میں نے جو رکم کا ذکر کیا یہ ایکسیس پرافٹس ہیں جو شگر مل عام طور پر جو فائدہ حاصل کرتی ہے جو پرافٹ بناتی ہے اس کو چھوڑ کر یہ اضافی پرافٹ جو ہیں یہ پالیسی کو منپلیٹ کر کے تو یہ فائدہ حاصل کیا گیا